پاکستان نے کمبوڈیا کو شکست دے کر نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے فیفا ورلڈ کپ کالی فائر میں پہلی کامیابی حاصل کر لی جنہیں اسٹیڈیوم اسلام آباد میں حارون حمید خان کا 68 منٹ میں کیا گیا گول کمبوڈیا اور پاکستان کے درمیان فرق ثابت ہوا ابتدائی کامیابی کے بعد مزبان ٹیم نے اب فوٹبال ورلڈ کپ 2026 کے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنا دی ہے غیر ملکی خبر رسائن ایجنسی اناڈولو ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی ٹیم کو دوسرے برہلے کے گروپ جی کے میچ میں اب سعودی عرب اردن اور تاجکستان کا سامنا کرے گی گزشتہ ہفتے دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا میچ کسی گول کے بغیر بے نتیجہ ختم ہو گیا تھا فوٹبال میں یہ پتہ ملک میں انٹرنیشنل فوٹبال کی واپسی سے مطابقت رکھتی ہے جہاں انٹرنیشنل فوٹبال کی ملک میں آٹھ سال بعد واپسی ہوئی ہے واضح رہے کہ اس سے قبل 2015 میں پاکستان نے ہوم گراؤنڈ پر آخری میچ لاہور میں اگوانستان کے خلاف کھیلا تھا اس کے بعد دو ورلڈ کپ کالیفائنگ میں دونوں نے اپنی ہوم لیگز نیوٹرل گراؤنڈ پر کھیلے تھے خیال رہے کہ یمن کے خلاف 2018 کے ٹورنمنٹ کے پہلے گراؤنڈ کالیفائر کو لاہور میں سیکیورٹی خطشات کے باعث بہرین منتقل کر دیا گیا تھا اسی طرح 2022 کے ایڈیشن میں پاکستان فوٹبال فیڈریشن پر جاری اتار چڑھاؤں کے سبب کمبوڈیا کے خلاف ہوم لیگ بھی دوہا منتقل کر دیا گیا تھا کمبوڈیا نے بلاقر پاکستان کے خلاف ایک چار کا اسکور بنا کر فتح حاصل کی تھی میچ کے اختتام پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے نگرہ وزیر اطلاع مرتضی سولنگی نے دونوں ٹیموں کو مبارک وات دی اور آج کے میچ کو فوٹبال کی کامیابی قرار دیا مرتضی سولنگی نے کمبوڈیا اور پاکستان کی ٹیموں کی کارکردگی کی تعریف کی اور زور دیا کہ فوٹبال کو عوامی سطح پر محبولیت حاصل ہے اور پاکستان بھر میں ہمیشہ فوٹبال سے محبت کی جاتی ہے انہوں نے کھیل کے میدان میں سیاسی مداخلت پر بھی تنقیب کی فوٹبال کی جیت ہوئی ہے صرف پاکستان کی جیت نہیں ہوئی صرف ایک ٹیم کی جیت نہیں ہوئی اور آج کھیل کے اس میدان میں جو رنگ پہنے ہوئے جو ٹیمیں تھیں سبز اور سفے وہ انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ یہ پاکستان کی ہی جیت ہے کسی کی ہار نہیں ہوئی